میری نگاہیں سہرائے آزم کے بدلتے ہوئے مناظر پر مرکوز تھیں جس پک ڈنڈی پر ہم سفر کر رہے تھے آگے جا کر وہ ایک پتھریلے میدان میں تبدیل ہو گئی تھی لیکن یہ میدان لینڈ روور کے لیے ناقابل عبور نہیں تھا البتہ اطراف میں دندانے دار چٹانوں کا ایک فرش سا بکھرا ہوا تھا ان چٹانوں کا رنگ سرخ تھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ریت پر خون آلود دانت اگائیں ہوں ہم مناسب رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے نگاہیں اطراف میں بھٹک رہی تھیں اور اب خاص طور سے اس لیے محتاط ہو جانا پڑا تھا کہ ہمیں شبہ تھا کہ ہمارے بارے میں کہیں نہ کہیں اطلاع ضرور دے دی گئی تھی جون جون ہم آگے بڑھ رہے تھے گرمی تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر جب شام ہونے لگی تو ہوایں تھنڈی ہو گئیں تقریباً چھے گھنٹے تک یہ سفر کیا گیا اور اس وقت شام کے پانچ بجے تھے جب بڑھ نے فاخرہ یاقوبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میڈم اگر آپ اجازت دیں تو قیام کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر لی جائے دن پھر کی سخت دھوپ نے گاڑی کے انجن کو خاصا گرم کر دیا ہے فاخرہ نے کہا کچھ اور آگے بڑھتے ہیں بڑھ کوئی مناسب جگہ مل جائے تو اچھی بات ہے بڑھ نے گردن خم کر کے لینڈ روور کی رفتار کچھ تیز کر دی آگے چٹیل علاقے ہی نظر آ رہے تھے لیکن جب شام کی کجلاہٹیں فضاء پر مسلط ہو گئیں تو دفتاً ہمیں اس پتھریلے میدان کے اختتام پر کچھ سبزہ زار نظر آئے آگے چل کر یہ راستہ گھنے درختوں کے جنگل میں تبدیل ہو گیا تھا اور جنگل کے اس سرے پر ہم نے قیام کا فیصلہ کر لیا جنگل سرسبز اور شاداب تھا درختوں کے نیچے انچی انچی گھاس اگی ہوئی تھی اوپر درختوں کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھی اور ان پر ترہا ترہا کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی جن میں سے بعض بیلوں پر مختلف اقسام کے پھل لگے ہوئے تھے لیکن ان بیلوں میں تقریباً انگلی کے برابر کانٹے بھی لگے ہوئے تھے اور اس طرح ان کے قریب پہنچنا یا ان پھلوں کو توڑنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا چنانچہ ہم میں سے کوئی اس طرف متوجہ نہ ہوا سے پہلے جا گئے تھے بڈ نے سب کو نفیس قسم کی جائے پیش کی فاخرہ یاقوبی راستے کے نقشوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرنے لگی اور چند لمحے کے بعد ہم لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمیں لائن آف کروزل کی کسی آبادی کا رخ کرنا چاہے جس مقصد کے لیے اس سفر پر نکلے تھے ابھی تک ہمیں اس میں ذرا بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی فاخرہ یاقوبی کہنے لگی اس جنگل میں داخل ہوئے بغیر اگر ہم دائیں سمت سفر کریں تو نقشوں کے مطابق ہمیں ساحلی علاقے میں پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے پھر اگر دائیں سمت سفر کیا جائے تو لائن آف کروزل کی ایک آبادی تک پہنچا جا سکتا ہے میں نے پوچھا لائن آف کروزل کی کسی آبادی میں داخل ہو کر کیا ہمیں وہاں سے کچھ مراد حاصل ہو سکتی ہیں وہ بولی ہاں میرا خیال ہے وہاں پہنچ کر ہم کوئی موثر کا روائی کر سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے فاخرہ دراصل ہمارا اپنا منصوبہ کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں رکھتا ہم تو صرف افریقہ کے ان علاقوں میں سٹیفن براکوڈا کو دلاش کرنے کے خواہش مند ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لائن آف کروزل کے خلاف کام کرنے والوں کا طریقہ کار کیا ہے اور کہاں سے وہ اپنے اس مشن کو آپریٹ کر رہے ہیں میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سٹیفن براکوڈا کو پا لیں اور اس کے خلاف کوئی موثر کا روائی کر لیں تو فیلحال لائن آف کروزل محفوظ ہو جاتی ہے کیونکہ سٹیفن براکوڈا کے علاوہ ہمیں کوئی اور ایسا اشارہ نہیں مل سکا جس کے تحت یہ سوچا جائے کہ لائن آف کروزل کے خلاف اور بھی کوئی کام کر رہا ہے فاخرہ نے کہا میرے ذہن میں ابتداہی سے یہ خیال تھالی کہ ہم تیروٹا ہی میں مضبوط منصوبہ بنتی کر کے صرف ممبارڈو اور تیروٹا پر گہری نگاہ رکھتے کیا یہ اس سلسلے میں زیادہ موثر نہ ہوتا میں نے مسکراتے ہوئے فاخرہ کی طرف دیکھا پھر آہستہ سے کہا میرے الفاظ کا برا نہ ماننا فاخرہ بلا شبہ تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا لیکن میں ایک مختصر مدت کے لیے اس مشن پر آیا ہوں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے لائن آف کروزل کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دے کر یہاں سے واپس چلے جانے کا خواہش مند ہوں تمہارے طریقہ کار کے مطابق تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ جاتا فاخرہ یاقوبی نے کہا ٹھیک ہے علی میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں میں مسکرانے لگا ہم ابھی سلسلے میں گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دفتن بڑ اچھل پڑا چیف چیف میرے کانے کا آواز سن رہے ہیں ہم سب خاموش ہو کر سماک پر زور دینے لگے ہوا کے دوش پر ہیلیکاپٹروں کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ صاف سنائی دی تھی میں نے فاخرہ یاقوبی کو دیکھا فاخرہ ایک دم اٹھ کڑی ہوئی بولی میرا خیال ہے علی لینڈ روور کو ان کی نگاہوں سے محفوظ رکھا جائے میں نے کہا بلکل اور ہم سب برقرفتاری سے لینڈ روور میں کھس گئے برڈ نے تیزی سے لینڈ روور سٹارٹ کی اور اسے درختوں میں لے گیا گھنے درختوں میں لینڈ روور کے داخل ہونے کے لیے بظاہر کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی لیکن اتنا ضرور ہوا کہ آن کی آن میں لینڈ روور درختوں کے نیچے پہنچ گئی ہم وہیں رکھ کر لینڈ روور سے نیچے اتر آئے اور پھر درختوں کی آڑ سے ہی ہیلیکاپٹر کو دیکھنے لگے میں گہری نگاہوں سے ہیلیکاپٹر کا جائزہ لے رہا تھا وہ تھوڑا سا بلند ہوا اور ہمارے سروں پر سے پرواز کرتا ہوا جنگل کے دوسرے سیرے کی سمت چلا گیا تھوڑی در کے بعد اس کی آواز بھی مادوم ہو گئی فاخرہ یاقوبی پر خیال انداز میں گال کھجا رہی تھی پھر اس نے کہا یہ ہیلیکاپٹر عرب ممالک کا بھی ہو سکتا ہے میں نے سنا تھا کہ ہر طریقے سے یہاں دیکھ بھال کی جاتی ہے میں نے پوچھا اور دشمن کا بھی ہو سکتا ہے وہ بولی ہاں اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ جو کوئی بھی ہیں ہمیں ان سے غرض نہیں ہونی چاہیے ہم ہیلیکاپٹر کی واپسی کا انتظار کرتے رہے لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں سنائی دی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کہیں دور چلا گیا ہو میکنو نے جو بہت کم بولتا تھا آہستہ سے کہا لائن آف کروزل کی کسی آبادی تک جانے کے لیے میڈم آپ نے جو ساحل کے بارے میں کہا ہے میرے خیال میں وہ مناسب نہیں ہوگا جس طرح بھی بن پڑے ہمیں انہی درختوں کے درمیان سے گزرنا چاہیے فاخرہ یاقوبی نے میکنو کی تائید کرتے ہوئے کہا ہاں ہم اس ہیلیکاپٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے کھلے علاقے میں ہمیں آسانی سے شکار کیا جا سکتا ہے میں بھی انہی لائنوں پر سوچ رہا تھا نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہیلیکاپٹر عرب محافظوں کا نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دشمن سے ہے اور ہمیں دیکھ لیا گیا ہے چنانچہ میں نے بھی ان کے اس پروگرام کی مخالفت نہیں کی بٹ نے ایک بار پھر سٹیرنگ سنبھال لیا گھنے درختوں کے درمیان سفر انتہائی مشکل کام تھا لائنڈ روور کے تمام شیشے وغیرہ چڑھا لیا گئے اور ایک دشوار سفر کا آغاز ہو گیا بٹ کے بارے میں میں نے اب تک جو انداز لگایا تھا وہ یہی تھا کہ بلا شباہ وہ سنگ کی سولجر ہے اور آنکھیں بند کر کے اقدامات کرنے کا آدھی ہے اسے لائنڈ روور پر مکمل کنٹرول حاصل تھا اور پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسی کونسی قوتیں پوشیدہ تھیں کہ وہ صحیح راستے بھی منتخب کرتا جا رہا تھا بارہا ایسے مواقع آئے کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آگے کے درخت ہمیں اب ایک انچ آگے نہیں بڑھنے دیں گے لیکن برڈ نے اس محارت سے لائنڈ روور نکال لی کہ حیرت ہوئی تھی ہم دل ہی دل میں اس کی ڈرائیونگ کی تعریف کر رہے تھے تقریباً ایک گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم چند فرلانگ سے زیادہ آگے نہ جا سکے تھے سو اس طرف تاری کے سبب سب کے چہروں پر الجھن کے آثار تھے اچانک میکنو نے آہستہ سے کہا برڈ تھوڑا سارے ورس کرو برڈ نے گاڑی کے بریکوں پر دباؤ ڈالا اور اسے گیر سے نکال کر میکنو کی طرف دیکھنے لگا وہ بولا میرا خیال ہے اگر ہم کوئی دو سو گز پیچھے جائیں تو دہنی سمت ایک راستہ گزرتا ہے جہاں سے گاڑی کے آسانی سے گزرنے کے امکانات ہیں برڈ نے کہا تو یہ بات دو سو گز پہلے کیوں نہیں بتائی اور پھر قیقہ مار کر ہنس پڑھا پھر اس نے گاڑی ریورس میں ڈال کر اسے پیچھے کرنا شروع کر دیا دو سو گز گاڑی پیچھے لے جانے کے بعد دائن سمت کے اس راستے کو دیکھا گیا جس کے نشاندہ ہی میکنو نے کی تھی اور اس کا اندازہ واقعی درست ہی تھا درخت یہاں بھی موجود تھے اور ان کے اوپری حصے آپس میں ملے ہوئے تھے لیکن ان کے درمیان ایک ایسا راستہ موجود تھا جس پر گاڑی بہتر طور پر سفر کر سکتی تھی چنانچہ لینڈ روور کو اسی راستے پر ڈال دیا گیا فاخرہ یاقوبی نے تھوڑی دیر بعد پر خیال انداز میں کہا ابھی تک تو ہمیں دوبارہ ہیلیکوپٹر کی آواز سنائی نہیں دی ممکن ہے وہ لوگ ہمیں دیکھنا سکے ہوں یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا تعلق دونوں گروہوں میں سے کسی سے بھی نہ ہو اور وہ کچھ اور ہی لوگ ہوں میرا مطلب ہے مہم جو سہرہ آزم میں لوگ ترہا ترہا کی مہمات پر آتے ہیں میں نے گہری سانس لے کر کہا ہو سکتا ہے میں برڈ کی ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا اب اس نے رفتار کچھ تیز کر دی تھی لیکن یہ ڈرائیونگ ناقابل یقین تھی بار بار درخت راستہ روک لیتے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اب گاڑی ٹکرا جائے گی اب راستہ بند ہو جائے گا لیکن برڈ کمال دکھا رہا تھا درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہوش ربا مناظر سامنے آ رہے تھے تو ایک تقریباً پانچ انچ موٹا اجدہا جو پیلے اور سیاہ رنگ تھا بونٹ پر آ پڑا اس کی لمبائی دس بارہ فٹ سے کم نہیں ہوگی وہ دور تک ہمارے ساتھ بونٹ پر سفر کرتا رہا بار بار وہ وینڈ شیلڈ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اگر چھت پر چڑھ کر وہ پچھلے حصے میں آ جاتا تو اندر بھی گھس سکتا تھا کیونکہ مشنگن کی وجہ سے پچھلا حصہ کھلا رکھا گیا تھا برڈ اتمنان سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا فاخرہ نے کہا برڈ اسے گراؤ کیا تم ایسا نہیں کر سکتے برڈ نے کہا کیوں نہیں میڈم یہ لیجئے اس نے ایک دم بریک لگایا اور پھر ایکسلریٹر دے کر کلٹ چھوڑ دیا اجدہا فسل کر نیچے جا پڑا اور پھر شاید گاڑی کے نیچے کچھلا بھی گیا اچانک ہی برڈ نے بریک لگا دیئے آگے جنگل بھی ختم ہو گیا تھا فاخرہ نے کہا کیا ہوا اس کی توجہ اب تک اجدہی کی طرف تھی برڈ نے تمسخرانہ انداز میں کہا ملاحظہ فرمائیے یہ کہہ کر اس نے انجن بند کر دیا درختوں کے دوسری طرف ایک ایسا منظر نظر آیا کہ آنکھیں خوف سے بند ہونے لگی جس جگہ درخت ختم ہوئے تھے وہاں سے نیچے اتنی گہرائی تھی کہ دیکھ کر خوف آتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ جنگل ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہو اور اس کے بعد نیچے کہیں زمین ہو میکنو نے کہا وہ بائیں سمت دیکھو اور ہماری نگاہیں اس کے اشارے کی سمت اٹھ گئیں تقریباً سو اگز کے فاصلے پر جنگل سے ایک راستہ دھلوان کی شکل میں نیچے اترتا تھا اور اس کے متوازی ایک چوڑی دیوار سی اس وسیع و عریض گہری کھائی میں دور تک چلی گئی تھی اس دیوار کا اختتام کھائی کے دوسرے کنارے پر تھا ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیوار کی لمبائی کوئی تین میل ہوگی اوپر سے زمین تک گہرائی میں اس کے بارے میں کوئی اندازہ کرنا ممکن نہ تھا آتف نے کہا خدا کی پناہ اس کے لہجے میں لرزش تھی ہم سب حیرت زدہ انداز میں اس طرف دیکھ رہے تھے سب کے چہروں پر علچن کے آثار نظر آ رہے تھے اس مرحلے پر واپسی کا تصور بھی انتہائی اندوہناک تھا فاخرہ نے بجھے بجھے سے لہجے میں کہا اب کیا کیا جائے علی میں نے میکنو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میکنو تم ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے وہ بولا چیف میں نے زندگی کے گیارہ سال افریقہ کے اندرونی خطوں میں گزارے ہیں اس کے بعد میری عمر یورپ میں گزری ہے موجودہ صورتحال میرے لیے بھی الجھن کا سبب ہے میں بھی اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں فاخرہ نے کہا علی اسی راستے سے واپس چلیں یا پھر جنگل میں کوئی اور سمت اختیار کی جائے لطفی نے کہا ایک چیز کا انتاظہ آپ یہیں سے لگا سکتی ہیں میڈم وہ یہ کہ جہاں تک نگاہ کام کر رہی ہے یہ کھائی پھیلی ہوئی ہے یا پھر جنگل ہے چنانچہ صرف واپسی کے بارے میں ہی سوچا جا سکتا ہے اس کے بعد پر برڈ مسکرانے لگا فاخرہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر کہا کیوں برڈ تم کیا کہتے ہو برڈ نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا جو کچھ میں کہوں گا اسے کوئی مانے گا نہیں میڈم فاخرہ نے کہا کہو تم بھی کہو میں بہت پریشان ہوں برڈ نے کہا واپسی کا سفر اس سے زیادہ مشکل ہوگا جتنا یہاں آنے کا تھا اور پھر فائدہ کیا ہوگا ہم کہاں جائیں گے فاخرہ نے کہا پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بولا کیوں نہ اس قدرتی سڑک کو استعمال کیا جائے فاخرہ چختے ہوئے بولی کیا یہ سڑک ہے برڈ نے اتمنان سے جواب دیا ہے تو نہیں مگر اس پر سفر کیا جا سکتا ہے وہ بولی یہ خطرناک حد تک اہمکانہ کوشش ہوگی اس کھائی میں استعدہ یہ دیوار اتنی بھی چوڑی نہیں کہ سپر لینڈ روور بڑی آسانی سے دوڑائی جا سکے پھر ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ دیوار کی چوڑائی آ کے جا کر کیا صورت اختیار کرتی ہے برڈ یہ کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی برڈ نشانے ہلاتے ہوئے کہا پھر جو حکم آتف نے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دوسری طرف جانے کے بارے میں ہی کیوں سوچیں ہمارے سامنے کوئی منزل تو ہے نہیں اس ہالناک خائی کو بور کرنے کی ہی معاقت ہی کیوں کی جائے اگر دوسری طرف جانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو دوسری بات تھی تب ہی اچانک وہ اچھل پڑا اس کے موں سے بے اختیار نکلا سانپ ایک سیاہ کوبرا ہماری طرف بڑھ رہا تھا لطفی نے جلدی سے پسٹال نکالا تو میکنو نے اس کی گلائی پکڑ لی نہیں فائر نہیں اس نے جھک کر ایک ٹوٹی ہوئی شاخ اٹھا لی اور سانپ پر نگاہ جمع دی پھر اس نے پاؤں زمین پر مار کر ہلکی سیاہٹ پیدا کی تو سانپ رک گئے دوسرے لمحے وہ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا تھا میکنو کو اسی کا انتظار تھا اس نے بڑی مہارت سے شاخ سانپ پر پھینکی اور پھر خود بھی اس پر چھلانگ لگا دی اس نے سانپ کے سر کو اپنی جوتے سے نشانہ بنایا تھا اور اسے کچلتا ہوا اچھل کر دور کھڑا ہو گیا تھا سانپ کا بدن شاخ کے گرد لپٹ کر بل کھا رہا تھا میکنو نے اس کام سے فارغ ہو کر کہا میں نے سامنے درخت کی جڑ میں پھیلی مکڑیاں دیکھی ہیں جو اچھل کر حملہ آور ہوتی ہیں اور بے حد زہریلی ہوتی ہیں اس لیے نیچے رکنا مناسب نہیں ہے سب ہی لینڈ روور کی طرف لپکے اور اس پر چڑ گئے بڑ نے کہا چیف تم آخری فیصلہ کرو کیا کرنا ہے میں نے کہا بڑ اسی طرف آگے بڑھو میں نے اس سمت اشارہ کیا جدھر وہ ڈھلان اور دیوار نما سڑک تھی بڑ نے فوراں ہی لینڈ روور سٹارٹ کر کے اس طرف کھما دی اور پھر اس جگہ پہنچ گیا یہاں ہم لوگ پھر نیچے اتر گئے تھے میں آگے بڑھ کر ڈھلان پر اترنے لگا ڈھلان ناقابل عبور نہیں تھی میں کافی نیچے اتر آیا میرا ساتھ صرف بڑ دے رہا تھا میں نے کہا اول تو بڑ گاڑی چھوڑی نہیں جا سکتی آگے کے سفر کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس دیوار کا سفر بہت طویل ہے دیکھو تین میل سے کم راستہ نہیں ہے بڑ نے کہا پیدل تو یہ راستہ تیہی نہیں ہو سکتا چیف میں نے پوچھا تو کیا وہ بولا ہاں چیف میں اس دیوار پر ڈرائیونگ کروں گا میں نے پوچھا بہت خطرناک ہوگا بڑ وہ بولا ہاں ہوگا لیکن اس کی ایک ترقیب ہے میں نے پوچھا کیا اس نے کہا سب کی آنکھوں پر پٹی باندھی جائے یہ کہہ کر وہ بے تہاشا ہس پڑا میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور تم تم سب سے بہادر انسان ہو اس نے بدستور ہستے ہوئے کہا نہیں چیف میں بھی پٹی باندھ لوں گا میں نے کہا کچھ سوچنا ضروری ہے برڈ وہ بولا چیف میں اس دیوار پر گاڑی چلانے کے لیے تیار ہوں باقی فیصلے تم خود کر لو میں چند لمحے برڈ کو گھورتا رہا پھر واپسی کے لیے پلٹ گیا باقی لوگ اوپر کھڑے متواہش نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے میں نے کہا فاخرہ ہم یہ دیوار عبور کریں گے فاخرہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی پھر اس نے پتھریلے لہجے میں کہا آتف لطفی میکنو چلو لینڈ روور میں بیٹھ جاؤ کسی نے فاخرہ سے اختلاف نہ کیا جبکہ پہلے یہ سب لوگ مخالفت کر رہے تھے لیکن اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی جس سے وہ سب پرسکون ہو گئے تھے اور سب اتمنان سے لینڈ روور میں جا بیٹھے برڈ نے مانی خیز انداز میں آنکھیں نچائیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا برڈ واقعی بہت بے جگر تھا اس نے گاڑی زور سے گھمائی اور پھر ایک دم ڈھلان پر اتار دی سفر شروع ہو گیا چشم زدن میں ڈھلان اوبور ہو گئی تھی اور پھر سیتھی جگہ آ کر برڈ نے تیز رفتاری سے لینڈ روور آگے بڑھانی شروع کر دی کسی کی حمد نہیں ہو رہی تھی کہ دائیں یا بائیں جھانک لے ایسی کسی کوشش پر دل کی دھڑکن بند بھی ہو سکتی تھی برڈ کا چہرہ اتنا پرسکون تھا کہ یقین نہیں آتا تھا اس وقت اس نے اہم ذمہ داری سنبھال رکھی تھی لیکن اس کا انداز بے پروائی کا سطح تھا میں بھی دانت پر دانت چمائے بیٹھا تھا بارہا یوں ہوا کہ سڑک بہت پتلی محسوس ہوئی اور میں نے سوچا کہ اب برڈ گاڑی روک لے گا لیکن برڈ بریک چھو بھی نہیں رہا تھا اقب میں اندھول اڑ رہی تھی اور سڑک کے کنارے سے پتھر لڑک کر شور کرتے ہوئے نیچے گہرائی میں جا رہے تھے خیال یہ تھا کہ برڈ یہاں بہت سو سطرفتاری سے گاڑی چلائے گا لیکن برڈ پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا دفتن فاخرہ کے حلق سے ایک ہزیانی چیخ نکل گئی اس وقت یہ چیخ خطرناک ہو سکتی تھی برڈ کی دوجہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی بڑھتی یا اسے کوئی آسابی جھٹکا لگتا تو سٹیرنگ بہک سکتا تھا لیکن برڈ نے خود کو قابو میں رکھا میں نے گردن گھما کر فاخرہ کو دیکھا تو اس نے انگلی سے اشارہ کر دیا لطفی سرسراتی آواز میں بولا ہیلیکوپٹر ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں بھی گرم گرم لہریں دوڑ گئیں فاخرہ کی آواز سنائی دی اسی طرف اس کا روخ اسی طرف ہے اور اب ہیلیکوپٹر کی آواز واضح ہو گئی تھی برڈ نے بھی صورتحال کا انتاظہ لگا لیا اور وہ چہکتے ہوئے لہجے میں بولا دیکھو چیف میری ڈیوٹی گاڑی کنٹرول کرنا ہے تم سب لوگ مل کر اسے سنبھالو گاڑی میں سنبھال لوں گا میں اگلے حصے سے اندر ہی اندر پچھلے حصے میں آ گیا فاخرہ آتف کو ہدایت دے رہی تھی اور آتف مشین گن پر ہوشیار ہو گیا تھا ہیلیکوپٹر بلکل قریبا گیا تھا ان کے خیال میں ہم لوگ اس وقت بلکل بے بس تھے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن جاتے تو کہاں جاتے اجانک اوپر سے گولیوں کی باری شروع ہو گئی آتف نے مشین گن استعمال کرنا چاہی لیکن میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روپ دیا آتف چونک کر مجھے دیکھنے لگا اس نے تاجب سے کہا کیوں میں نے کہا صرف رائفلوں سے گولیاں چلاو انہیں مشین گن کی موجودگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے فاخرہ نے سرد لہجے میں کہا علی جو کہہ رہے ہیں وہ کرو آتف نے مشین گن چھوڑ کر رائفل سنبھال لی برڈ کے بارے میں میں نے انتازہ لگا لیا تھا کہ وہ فولادی آساب کا مالک ہے ان حالات میں اپنی توجہ صرف سٹیرنگ پر رکھنا انسانی کام نہیں تھا اور پھر ڈرائیونگ بھی ایسی جو موت اور زندگی کا کھیل ہو لیکن وہ مسلسل اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا ہیلیکوپٹر سے چلائی ہوئی گولیاں کارگر نہیں ہوئی تھی وہ ہمارے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گیا تھا لیکن تھوڑی دور جا کر وہ پھر پلٹ پڑا اس بار اس پر شدت سے گولیاں چلائی گئی تھی اس لیے وہ کسی قدر بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھ گیا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ صورتحال ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگی بہرحال ہیلیکوپٹر صحیح نشانہ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا چنانچہ میں نے جو سوچا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا لائنڈ روور سے نصب مشین گن کے بولٹ کھول کر میں نے اسے باڈی سے الگ کر لیا اس بار ہیلیکوپٹر میں موجود دشمنوں نے بھی چالا کیسے کام لیا ہیلیکوپٹر ہمارے سروں پر آنے کی بجائے بغلی سمتا گیا تھا اور پھر تقریبا ہمارے متوازی ہو کر اس نے گولیاں برسائیں تقدیر ہی تھی کہ ٹائر بچ گئے اور ہم بھی بچ گئے لائنڈ روور کی باڈی کا نچلا حصہ چلنی ہو گیا تھا ہیلیکوپٹر آگے بڑھ گیا اور یہی موقع تھا کہ میں اپنا کام کرتا چنانچہ میں نے لطفی سے کہا لطفی مشین گن مجھے اوپر دے دینا لطفی نہ سمجھنے والے انداز میں بولا اوپر لیکن اس وقت وہ سب کچھ سمجھ گئے جب میں پچھلے حصے میں لٹک کر اوپر جانے لگا فاخرہ کے موز سے سسکاری سے نکل گئی تھی میں لائنڈ روور کے اوپر پہنچ گیا کوئی روک نہیں تھی اوپر سپاٹ چھت تھی لائنڈ روور اگر کسی پتھر پر چڑھ کر ایک بھی چھٹکا کھاتی تو میں یقینا نیچے گر جاتا اور یہاں گہرائی کا کوئی ناپ نہیں تھا لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا اور مضبوطی سے اوپر جمنے لگا ہیلیکوپٹر دور جا کر پھر پلٹ پڑا میں نے نہایت پھرتی سے مشین گن سنبھال لی پتہ نہیں ہیلیکوپٹر والوں کو اس صورتحال کا کوئی اندازہ ہوا تھا یا نہیں میں ان لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا چنانچہ جو ہی 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 پہلی ہی bakery میں آیا میں نے فائر کھول دیا وہ لوگ دھوکہ کھا گئے اس بار انہوں نے رخ بدل لیا تھا اور مجھے اس کا اندازہ ہو گیا تھا چنانچہ میری پہلی ہی کوشش کامجاب رہی ہیلیکوپٹر واپس پلتا لیکن وہ زیادہ دور نہ جا سکا اور فضاہی میں ایک دھماکے سے اس کے پرخچے اڑ گئے جلتے ہوئے ہیلیکوپٹر کے ٹکڑے گہرائی کی طرف گر گئے نیچے سے مسرد بھری چیخیں اپری تھیں پھر میں نے مشینگن نیچے کھڑے ہوئے میکنوں کو تھما دی اور سنبھل کر خود بھی نیچے اتر آیا کسی کے موہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی یہ خوفناک سفر اب آخری مرحلے میں تھا تھوڑی دور وہ چڑھائی نظر آ رہی تھی جسے عبور کر کے کھائی کے دوسرے کنارے پر پہنچنا تھا مگر اس سے پہلے کہ ہم چڑھائی تک پہنچتے ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا بڑ نے اچانک ہی رفتار کم کرنا شروع کر دی اور لینڈ روور کو روک دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے